ہیلو فرنس ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل سے اپلائی کر رکھ ہے تو وہ کیسے اپنا پین کارڈ چیک کرے گا ٹریکنگ سٹیٹس کی میرا پین کارڈ کب آئے گا کتنے دن لگیں گے وہ بھی اس ویڈیو میں میں کمپلیٹ ڈسکس کروں گا تو فرنس اگر آپ نے ابھی دکھ پین کارڈ کے لیے اپلائی نہیں کیا ہے اور آپ کی جو ایج ہے وہ 18 سے ایباب ہو گئی ہے لیکن آپ کے پاس پین کارڈ ایویلیبل نہیں ہے تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی ایمپورٹنٹ ویڈیو ہے کیونکہ اس ویڈیو میں میں کمپلیٹ ڈسکس کروں گا کیا کمپلیٹ پروسس رہتا ہے آپ کے پین کارڈ اپلائی کرنے سے اور آپ کا گھر تک پین کارڈ آنے تک پوری کمپلیٹ پروسس میں سٹیپ بے سٹیپ اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا تو فرنس بنے رہے ہیں میرے ساتھ اس ویڈیو میں چلیے شروع کرتے ہیں تو فرنس جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں کیونکہ میں آپ کے لئے سب سے پہلے چینل پر نیو اپڈیٹس لے کے آتے رہتا ہوں جس سے کی فرنس آپ ہمیشہ میری نیو اپڈیٹڈ ویڈیو سے اپڈیٹ رہے ہیں فرنس تو فرنس آن لائن پین کارڈ اپلائی کرنے کے لئے آپ کو سب سے پہلے ایک نس ڈی ایل نام کی ویب سائٹ اوپن کر لینی ہے اس ویب سائٹ کا ویب ایڈرز میں اس ویڈیو کے ڈسکرپشن موکس میں ڈال دوں گا آپ وہاں سے ڈریکٹ کلک کریں گے تو آپ کے پاس کچھ سا یہاں پہ اوپن ہو کے آ جائے گا تو یہاں پہ میں دونوں چیزیں آپ کو بتاؤں گا کہ آن لائن پین کارڈ کے لئے اگر آپ نے نیا پین کارڈ بنانا ہے تو اس کے لئے آپ نے کیسے اپلائی کرنا ہے اور اگر آپ کا جو پین کارڈ پہلے سے بن گیا ہوا ہے اور اس میں آپ کا نام گلت ہے یا پھر فوٹو یا پھر فادر نمی یا پھر ڈیٹ آف برت گلت ہے اس کو بھی کیسے کریکشن کرنا ہے وہ بھی میں آپ کو یہاں پہ بتا دوں گا تو جیسے کہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں پین چینج اور کریکشن تو کریکشن کے لئے میں یعنے کہ اگر آپ کا نام گلت ہے یا پھر فوٹو گلت ہے اس کے لئے آپ کو یہاں پہ کریکشن کرنی پڑے گی تو یہاں سے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کریکشن آپ کو کیسے کرنی ہے تو یہاں پہ آپ کلک کریں گے یہاں پہ کلک کرنے کے بعد آپ یہاں پہ online application for changes اور correction تو یہاں پہ آپ کلک کر لیں گے تو یہاں پہ کلک کرنے کے بعد آپ یہاں پہ نیچے آ جائیں گے یہاں پہ آپ کو individual select کرنا ہے کیونکہ as an individual جب آپ نے pen card بنایا تھا تو وہاں پہ بھی آپ نے individual select کیا ہوگا تو یہاں پہ آپ individual select کرتے ہیں کہ یہاں پہ select کر دیں گے تو یہاں پہ select کرنے کے بعد کچھ ایسا open ہو کے آ جائے کہ آپ کے پاس form تو اس form میں آپ نے اپنی ساری details fill up کرنی ہے تو یاد دیان دیں کہ correction کرنے کے لیے آپ کو 100 rupees pay کرنے پڑیں گے آپ کا دوبارہ سے نیا pen card آپ کے address پہ dispatch ہوگا دوبارہ سے آپ کو نیا pen card ملے گا تو یہاں پہ آپ اپنی ساری information یہاں پہ ڈالیں گے اپنا permanent account number وہ ہی ڈالیں گے جو آپ کو ملا تھا جس میں آپ کا نام غلط تھا تو یہاں پہ ساری permanent account number pen number جو pen card پہ آپ کا number ہوگا وہ یہاں پہ آپ ڈالیں گے اس کے بعد اپنا surname first name یہاں پہ ساری information fill up کریں گے اور اس کے بعد یہاں پہ آپ بتا دیں گے کہ آپ کا کیا غلط ہے photo غلط ہے یا پھر signature غلط ہے یا پھر name غلط ہے وہ آپ کے یہاں پہ اپنا specify کر دیں گے اس کے بعد آپ کو یہاں پہ اپنی جو details ہیں وہ آپ کو یہاں پہ دینی پڑیں گی suppose اگر آپ کا photo غلط ہے تو آپ کو یہاں پہ identity دینی پڑے گی یعنی کہ آپ اپنا یہاں پہ ادھار card دے سکتے کہ میرے ادھار card پہ یہ والا photo ہے لیکن pen card پہ غلط upload ہو گیا تو آپ یہاں پہ proof دیں گے proof of identity دیں گے کہ میرا photo یہ ہے تو photo کی identity کے لیے یہاں پہ آپ دے دیں گے اگر آپ کا نام غلط ہے تو آپ articulation certificate یا پھر ادھار card کچھ بھی یہاں پہ دے سکتے ہیں تو یہاں پہ identity دینے کے بعد آپ کو یہاں پہ پورا process complete کر لینا ہے upload photo یہاں پہ آپ اپنا upload کر لیں گے photo آپ نے JPG IG farm میں upload کرنا ہے تو photo اور signature کو کیسے آپ نے resize کرنا ہے اگر آپ کو photo یا signature غلط ہے جو upload ہو گیا ہے تو اس کو کیسے آپ نے PDF میں convert کرنا ہے تو اس کا link میں اس ویڈیو کے description box میں ڈال دوں گا آپ وہاں سے direct دیکھ لیں کہ photo کو کیسے یہاں پہ resize کرنا ہے یا کیسے PDF میں convert کرنا ہے وہ میں اس ویڈیو کے description box میں link میں ڈال دوں گا وہاں سے direct دیکھ لیں اس کے بعد آپ اپنا یہاں پہ photo یا پھر آپ کا document رائے گا یا ادھار card جیسے اگر آپ کا نام گلے تھا تو اس کے لیے آپ کا ادھار card as a document یہاں پہ upload کرنا پڑے گا تو یہاں پہ upload کرنے کے بعد یا آپ یہاں پہ submit کرنے گے تو submit کرنے کے بعد آپ کو ایک یہاں پہ acknowledgement number مل جائے گا وہ آپ کو یہاں پہ اپنے بس رکھنا ہے تو بالکلی friends پانچ سے سات دن کے اندر اندر آپ کا جو pan card ہے آپ کے address پہ dispatch ہو جائے گا جو آپ کا address ادھار card پہ ہوگا ٹھیک ہے تو اس کے بعد آپ کے بس pan card available ہو جائے گا جو آپ نے correction کروائی تھی اگر نام کے کروائی تھی تو نام change ہو کے آ جائے گا نیا pan card آپ کے پاس وہاں پہ آ جائے گا تو friends یہ تھا correction کے لئے اب میں آپ کو بتاؤں گا کیسے new pan card کے لئے apply کرنا ہے تو یہاں پہ میں back آ جاتا ہوں تو friends جیسا کہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں pan card nsdl تو آپ یہاں پہ click کریں گے new pan card کے لئے تو friends online pan پہ click کرنے کے بعد آپ کے پاس کچھ ایسا page open ہو کے یہاں پہ آ جائے گا تو آپ یہاں پہ apply online کریں گے سب سے پہلے ہم کو یہاں پہ registration کرنی ہے registration کرنے کے بعد آپ کو وہاں پہ temporary token number ملے گا اور پھر اس temporary token number سے اور آپ جو یہاں پہ mail id اپنی ڈالیں گے اس کے بعد ہم نے یہاں پہ registered user کریں گے تو سب سے پہلے یہاں پہ registration میں آپ نے application type new pan یہاں پہ select کریں گے category میں آپ اپنا individual select کریں گے اس کے بعد title میں یہاں پہ اپنا شریعت شریعت یہاں پہ اپنے حساب سے select کریں گے اس کے بعد دیان دیں کہ آپ نے جو last name اپنا جو نام ہے اس کا last name یہاں پہ ڈالیں گے اپنے نام کے حساب سے تو میں یہاں پہ اپنا نام ڈال دیتا ہوں تو فرنسل اس کے بعد دیان دیں کہ اگر آپ کا middle name ہے تو آپ یہاں پہ middle name بھی اپنا ڈالیں گے اس کے بعد آپ اپنا یہاں پہ data bud صحیح ڈالیں تو فرنسل data bud ڈالیں گے کے بعد اپنا یہاں پہ mail id صحیح ڈالیں کیونکہ mail id پہ آپ کو ساری information وہاں پہ آپ کو catch ہونی ہے اس کے بعد یہاں پہ capture صحیح سے ڈالیں تو فرنسل یہاں پہ ساری information ڈالیں کے بعد آپ کو یہاں پہ submit پہ click کر دینا ہے تو submit میں click کرنے کے بعد آپ کو یہاں پہ token number یہاں سے مل جائے گا تو یہاں پہ میں submit کروں گا جیسے کہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں submit کرنے کے بعد میرے کو جو token number وہ میرے کو یہاں سے مل گیا اس کے بعد میں یہاں پہ continue with pan application form کروں گا تو یہاں پہ token number آپ اس کو screenshot لے لے اور token number اپنے پاس یہاں پہ رکھ لے آپ کا جو token number آپ کی mail id پہ بھی آ جائے گا جو آپ نے یہاں پہ اپنی mail id یہاں پہ ڈالی تھی تو یہاں پہ continue کرنے کے بعد میرے پاس جو pan application form یہاں پہ open ہو کے آ جائے گا تو فرینڈ سے جیسا کہ آپ یہاں پہ دیکھ پا رہے ہیں pan card کا application form fill کرنے کے لیے آپ کی پاس یہاں پہ تین طریقے ہیں میں آپ کو one by one تینوں طریقے یہاں پہ سمجھا دیتا ہوں سب سے پہلا طریقہ جیسے کہ آپ یہاں پہ دیکھ پا رہے ہیں submit digitally through ekyc and e-sign paperless یعنی کہ آپ نے جو اپنا pan card apply کرنے کے لیے آپ نے اپنے کوئی بھی document اپنا ان کو send نہیں کرنا ہے تو سب سے پہلے والے میں یہ ہے لیکن اس کے لیے آپ کو kyc online کروانی پڑے گی اگر آپ kyc online کروانی پڑے گی تو آپ کا جو اگر آپ اپنا ادھار card as a identity proof دے رہے ہیں تو ادھار card کا جو آپ کے پاس number ہے link ہونا چاہیے mobile number جو ادھار card کے ساتھ link ہوتا ہے اس پہ ایک otp آئے گا وہ otp آپ کو یہاں پہ ڈالنا پڑے گا اس کے بعد آپ کا جو pan card ہے وہ online بن جائے گا آپ کو کوئی بھی document send کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن جو second والا جیسے کہ آپ یہاں پہ دیکھ پا رہے ہیں forward application document physically تو second والے میں آپ کو کیا کرنا ہے یہاں پہ پورا application form اپنا fill up کرنا ہے اور application form fill up کرنے کے بعد یہاں پہ print out نکل جائے گا اور print out کر کے آپ کو وہاں پہ اپنا photo وہاں پہ attach کرنا ہے اور اس کے نیچے آپ کو sign کرنے ہے اور اس application form کے ساتھ آپ کو اپنا جو ادھار card کے ایک copy ہے وہ بھی اس کے ساتھ attach کرنے پڑے گی اور پھر nsdl کے address پہ send کر دینی ہے تو یہ second والا طریقہ میرے کو آسان طریقہ لگتا ہے جو apply کرنے کے لیے اور 5-7 دن کے اندر اندر آپ کا جو pan card ہے وہ آپ کے address پہ dispatch ہو جائے گا جو آپ کا address ادھار card پہ ہوگا تو friends اگر آپ کے پاس ادھار card پہ جو number آپ نے link کروایا ہے وہ آپ کے پاس available ہے اور وہاں سے آپ otp یہاں پہ ڈال سکتے ہیں تو directly آپ کو یہاں پہ document physically کریں گے تو یہاں پہ application form fill کرنے کا طریقہ تو دونوں کا same ہی ہے صرف فرق یہ ہے کہ last میں جب آپ fees pay کریں گے تو اس کے بعد آپ کو یہاں پہ کی وائی سے اپنی کروانی پڑے گی تو friends میں آپ کو یہاں پہ بتا دیتا ہوں وہ form کیسے fill up کرنا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ لیں گی whether physically pan آپ کو physically جو pan card وہ چاہیے تو میں یہاں پہ yes کروں گا تو یہاں پہ yes کرنے کے بعد آپ کو یہاں پہ اپنی information ساری ڈال لی ہیں ادھار card number آپ اپنا یہاں پہ ڈالیں گے اس کے بعد جو آپ کا ادھار card number پہ name ہے وہ ساری information یہاں پہ fill کریں گے تو اس کے بعد یہاں پہ جو آپ نے information fill کی تھی registration وہ یہاں پہ direct catch کر لے گا اس کے بعد آپ اپنا یہاں پہ data پہ ڈالیں گے registration number کو خالی چھوڑ دیں گے اس کے بعد یہاں پہ آپ کو کسی اور نام سے بلا جاتا ہے اگر بلا جاتا ہے تو yes نہیں تو no کریں گے تو اس کے بعد آپ اپنا یہاں پہ ساری information یہاں پہ دیکھ لیں father name یہاں پہ ڈال لیں mother name یہاں پہ ڈال لیں اچھے طریقے تو اس کے بعد یہاں پہ next option پہ click کریں تو next option click کرنے کے بعد آپ کو یہاں پہ اپنی personal details ڈال لیں ہیں تو personal details ڈال لیں کے بعد آپ کو contact and other details ڈال لیں ہیں اس کے بعد آپ اپنا یہاں پہ AO code AO code وہاں پہ district select کریں گے تو district کے حساب سے AO code وہاں پہ automatically وہاں پہ attach کر لے گا تو اس کے بعد یہاں پہ documented details آپ کی رہیں گی تو document details آپ اپنا ادھار number یہاں پہ دیں گے as a ادھار card سے آپ اپنا identity proof دے رہے ہیں تو یہاں پہ document کی جگہ آپ اپنا ادھار card یہاں پہ دے دیں گے تو friends یہ سارے information ڈال لیں گے بعد آپ کو last میں submit کرنا ہے اور submit کرنے کے بعد آپ کو وہاں پہ ekyc اگر آپ یہاں پہ submit digitally through ekyc کر رہے ہیں تو آپ وہاں پہ ekyc option آ جائے گا اس کے بعد آپ کے number پہ اگر آپ ادھار card کا جو number linked ہے اس پہ otp آئے گا وہ otp آپ کو یہاں پہ ڈالنا کرنے کے لئے جو آپ کو payment کرنے پڑے گی وہ آپ کسی بھی mode سے کر سکتے ہیں online mode سے debit card سے یا پھر net banking کے through یہاں سے کر سکتے ہیں تو friends یہ تھا complete process pen card بنوانے کا میں آپ نے آپ کو online طریقے سے بتا دیا کہ اگر آپ ادھار card کے ساتھ number link ہے تو directly آپ کو documents forward نہیں کرنے پڑیں گے آپ direct یہیں سے ایڈریس پہ اپنا documents رہیں گے pen card کے لئے وہ اس ایڈریس پہ forward کرو گے تو یہ جب آپ وہاں پہ اپنا pen کی application کے ساتھ اپنا جو ادھار کی copy attach کریں گے اس کو ایک envelope اس کو لیوافے میں ڈال لیں اس کے بعد اپنا یہ وحاں پہ ایڈریس لکھ جائے گا اور جو rn kyc گیا ان کا directly یہاں سے pen card بن جائے گا اس کے بعد آپ document کو کو کئی بھی forward کرنے کی ضرورت نہیں ہے directly آپ کے address پہ dispatch ہو جائے گا تو فینس اب میں پتہ دل جائے گا کہ application status آپ کہ پہ پہ دن لگ گے correction کے لئے بھی اگر آپ نے correction کی ہوئی ہے pen card پہ تو یہاں سے check کر سکتے ہیں آپ کتنے دن لگیں گے آپ نیا pen card آنے کے لئے وہ بھی دیکھ سکتے ہیں تو یہ تھا پورا کی pen card کو apply apply کر نا کی correction process رہے گی اور کیسے اس کو ہم نے online track کر جو کہ میں نے آپ بتایا تو اگر آپ پین card کو کوئی بھی problem ہے کوئی confusion ہے کی پین card کو apply کرنا کرنی 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 تو آپ میرے direct comment section میں پوچھ سکتے ہیں میں آپ within seconds میں reply کروں گا اور آپ کے problem کو جلدی سے جلدی solve کرنے کی کوشش کروں گا تو friends thank you ویڈیو ریکھنے کے لیے اور زیادہ upcoming ویڈیوز کے لیے آپ میرا چینل سبسکرائب کر لیں جس سے آپ ہمیشہ میری new updated ویڈیو سے update رہے friends thank you friends